موسیقی بینک اور دیگر اداروں کے عداد و شمار ہیں اور اس وقت غربت کی زندگی گزارنے والوں کی تعداد جو ہے وہ اب بڑھ کر سات کروڑ انتیس لاکھ ہو چکی ہے یعنی جب سے جمہوری حکومت آئی ہے سات کروڑ انتیس لاکھ افراد جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن پہ اب گزارہ کر رہے ہیں اور تین برسوں کے دوران اگر آپ عوصت نکالتے ہیں تو ہر روز پچیس ہزار پاکستانی جو ہیں یعنی وہ غربت کے نیچے جو ہے وہاں پہ اس بریکٹ میں جانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں انتہائی غربت کا مطلب کیا ہے بڑا سمپل ہے انتہائی غربت کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں ماں جو ہے پریشان ہو کے بچے کو دودھ پلائیں یا اولاد یہ پریشان ہو کے بیمار ماں کو دوا پلائیں اور یہ جب چوائشز آ جاتی ہیں تو پھر آپ انتہائی غربت کے اس بریکٹ میں آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ زندگی میں ایک دن میں دوسرا دوسرے وقت کا کھانا کھانا جو ہے وہ ایک الٹمیٹ لکشری کنسرڈر ہو سکتا ہے اور پاکستان میں جمہوریت کا حسن یہ ہے جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اٹھارویں انیسویں بیسویں ترامیم تو آ رہی ہیں سیاستدان اور حکمران جو ہیں وہ مزید مستحقم ہوتے جا رہے ہیں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ پچیس ہزار افراد ہر روز ایک موسیقی 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 لے جانا پڑا پھر وہاں یہ تشخیص انہوں نے کی ہے اس بات کی کہ اس کا جی آپ اپریشن ہوگا مین بون میرو ٹرانسپرارڈ کے والے سے دو ہسپٹل ہیں پاکستان میں ایک سی امی چارمی ہسپٹل ہے اور ایک آگا خان کراچی کا ہے تو تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ رویہ خرچ ہے اس کے اوپر اور اس کا اپنا کو بھائی بین اس کو چیز وہ ڈونیٹ کرے گا تب ہی آج اس کی زندگی جا کے نورمل ہو سکتی ہے تو ہے کوئی ڈونر ہے گھر میں بھائی بین ہے گھر میں میرے ماشاءاللہ اور آج بچے ہیں تو اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ شاید اس کا ان کا کسی کا میچ ہو جائے تو سمینہ بی بی آپ کو کب پتا چلا ہے کہ آپ کے بچے کو اتنی مولک بیماری ہے تین چار مینے ہو جائے سنی مولکہ سکتی ہے پڑھتے تھے پہلے سے پہلے کیا پڑھتے تھے کلاس نڈر بیٹا خور کلاس نڈر ابھی آپ کو کوئی پرویلم تو نہیں ہوتی بیماری کی وجہ سے کچھلنے پھرنے میں ہوتی ہے ہڈیوں میں زرد ہوتی ہے سر میں زرد ہوتی ہے بخاروں نہیں لگتا ہوتی ہے لیکن آپ ماشاءاللہ بڑے بہدر بچے ہو اسی صرف رو گئے تو انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جائے گا اس کو کتنا بلٹ لگتا ہے کتنی بوتلیں لگتا ہے چار مہینوں میں تیسک بوتلیں لگ چکی ہیں چار مہینوں میں پلیٹلیس اور ریڈ سیل بھی لگاتے ہیں کبھی پلیٹلیس زیادہ لگتے ہیں اور ریڈ سیل کی بھی تقریباً دسک ہو گئی تو یہ سرکاری ہسپتالوں میں اس کا علاج نہیں ہو رہا جو آپ کو پیسے دینے پڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ مشینی ایویلیبیل نہیں ہے جو اس کا ٹرانسپلانٹ کرتی ہے دو ہی مشینے وہاں پہ ہے جہاں میں نے بتایا اسی امیچ میں اور اگر خانمیلہ وہاں بھی گیا اپنے طور پر جاؤں کیا کر سکتا اس کے باتے میں کچھ معلومات کروں تو انہوں نے کہا جی سٹارٹ میں یہاں بچے ایڈمیٹ کریں اور تقریباً تین چار لاکھ روپیہ پہلے سٹیپ پہ ہی ہمیں دیں جس سے ہم اس کا وہ میچنگ کراسنگ آپ اپنے ٹیملی کو لے کے آئیں تو میچ کراس کر کے اس کے بعد میں ہم آپ کو اس آپریشن تک پہنچائیں گے پہلے آپ داخل کروائیں اتنی امانٹ ہے آپ اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں یہاں بچے کے نام سے کھلے گا تو اس کے بعد میں جیسے جیسے وہ کاروائی ہوتی ہے وہ اتنا مہنگا ہاؤسپیٹل ہے تقریباً پانچ سو روپیہ ایک دن کی فیس ہے ان کی بیٹ کی اور ڈاکٹروں کا جو خرچہ ہے وہ چھ سو روپیہ تقریباً ایک دن کا چیک اپ فیس ہے تو یہ میرے لیے بہت مشکل تھا پھر میں واپس آگے آپ کو درکشا چلاتے ہیں جی مزوری کرتے ہیں حکومت نے بیت المال نے یا کسی انجیو نے انہوں فلاہی دارے نے انہوں نے کوئی ہلپ کی ہے سر تقریباً میں کافی لوگوں سے مل جو جو کہاں اپنے بچے کی زندگی بچانے کے سلسلے میں کہ جو میں رول پلے کر سکتا ہوں والد کی ایسیے سے میں گیا ہوں کافی جگہوں پر گیا ہوں لیکن میری سنوائی بھی تک نہیں چکر لگواتے رہتے ہیں دفتروں کے یہ لیا وہ لیا تو ابھی تک نہیں کیا آپ سے مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی وہ اس کا اسٹی میڈ لگوا کے لاؤ ڈاکٹروں سے میں نے کہا یہ میرا کام تو نہیں ہے اسٹی میڈ لگوا کے لانا مجھے نہ کوئی لگوا کے دے گا ایک بچہ بیمار ہے کوئی داکٹر کروائے گا اس کو ڈاکٹروں کا کام ہے اسٹی میڈ لگا کے دینا 15 سے 20 لاکھ گریباً جو ڈاکٹر بتاتے ہیں اس کی والٹی ہوتا ہے مجھے ایک ڈی بی ٹیسٹ کا کہا انہوں نے دھائی زار پے کا ہوگا تو میں گیا آگا خان لیبارٹی میں دھائی زار لے گی لیکن جب میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا جی آٹھ ہزار بیپے آپ کریں کر کے بعد اس میں یہ ٹیسٹ ہوگا اس کا تو وہاں بھی جو انفرمیشن ملتی وہ بھی صحیح نہیں ملتی اور ہاسپیٹلز میں ماشاءاللہ ایک بیڈ پہ چار چار بچے پڑے ہیں تین تین بچے پڑے ہیں ایک ڈاکٹر ہے وہاں تقریباً پچاس میریز اس کے پیچھے لگے ہو ہیں اس طرح کا نظام میں رکھ دی خیفرہ دفری بتانی کی اس طرح کی ہے جیگو گریب قسم کی پیفیت ہے سمینہ بی بی آپ پورا پاکستان آپ کی بات سن رہے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گی بچے دلائج کرونا چاہنے ہیں بچے دلائج کرونا چاہنے ہیں بچے دلائج کرونا چاہنے ہیں آپ انشاءاللہ ٹھیک تو ہو جاؤ گے مجھے بتایا لیکن پھر کیا کرو گے پڑے ہو کروں گے پڑوں گا پھر کام کروں گے پاپا کا آدھ پٹاوں گا پڑنے کا شوق ہے دی کھیلنے کا شوق ہے کس کھیل کا شوق ہے کرکٹ کا کرکٹ کا پلیر کون اچھا لگتا ہے افریدی افریدی ہٹے مارتا ہے اس لیے اور بھی کو اچھا ہے کہ وہ ہی اچھا ہے بس وہ ہی ہے اچھا لگتا ہے اس کی شکل دیکھیں اس کی لائف سیب ہو سکتی ہے we can save him we can help him achieve his dreams and ideals یہ کرکٹ بھی کھیل سکتا ہے یہ پل لکھ کے ایک contributing citizen بھی بن سکتا ہے اس معاشرے کا provided یہ معاشرہ خود اکھٹا ہو اور اس کو support کرے اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ امداد کریں وہ غلط لفظ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک unfortunate چیز ہے جو اپنی وجہ سے نہیں ہوئی جو قدرت نے امتحان میں ڈالا ہے اس family کو تو قدرت نے امتحان میں ڈالا ہی ہے لیکن ساتھ ہی ہم سب کو امتحان میں قدرت نے ڈالا ہے کہ ہم لوگ اپنی social obligations کس طرح سے یعنی ان کو ہم پورا کرتے ہیں اور ہم جتنا بھی جیسے قرآن مجید میں آیا کہ فبیعی آلہ رب گماتو کا زبان کہ ہم جتنا بھی پھر شکر کریں وہ کم ہے اگر آپ اس family کی help کنا چاہتے ہیں تو آپ کی screen پہ اکاؤنٹ نمبر فلیش کر رہے ہیں آپ کو دونیٹ جنرسلی اگر آپ کا تعلق میڈیکل پروفیشن سے ہے آپ کسی ہاسپیٹل یا لیب کے اونر ہیں یا اس کے کرتا درتا ہے سیاک و سباک ہیں تو آپ دنیا نیوز کی ٹیم سے رابطہ کر کے ان لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں ڈائریکلی اور میرا یہ فیال ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ who can ensure کہ فہد جو ہے یہ انشاءاللہ نہ صرف صحت مند ہو بلکہ یہ کرکٹ بھی کھیل سکے اور اپنے ideal شاید افریدی کی طرح اتنا ہی fit ہو کے کھیل سکے اور ground ہوئے اتنے کہ جتنا اس کا ideal ہے آپ سب کو میں ایک بات کا ضرور یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ ہم کچھ شکری کریں گے جتنا بھی دنیا نیوز کے اس میں زور ہے چاہے ہمیں خود لوگوں کے آگے جانا پڑے خود کچھ کرنا پڑے ہم انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے میں نہیں شکریہ کی بات میں یہ ہمارا فرض ہے اللہ حافظ